کانگریس کے سابق صدر راہل گانی اچانک نورٹھ کیمپس میں دہلی یونیورسٹی کے پوسٹ گریجویٹ منس ہاؤسل پہنچ گئے اور پھر تلبہ سے کھلے ماخور میں باتشک کی راہل گانی نے ہاؤسل کے تلبہ کے ساتھ لنچ کیا جس کی تصویر ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو چکی ہے خابلے ذکر بات ہوئی رہی کہ راہل گانی نے امریکہ جانے سے پہلے ایک سال کے لیے دہلی یونیورسٹی کے سینٹر سٹیپن کالیج میں تعلیم حاصل کی جب وہ آج دہلی یونیورسٹی کی پی جی منس ہاؤسل پہنچے تو تلبہ کی بڑی تعداد ان سے ملاخت اور بات کے لیے مہا جمع ہو گئی وہ دو پہر دو بجے کے بعد کیمپس پہنچے تھی اور تقریباً ایک گھنٹہ انہوں نے تلبہ کے ساتھ بسار اور ان کے مسائل سنے راہل گانی سے ملاخت کرنے والے تلبہ میں سے ایک دیویش کمار پی ایسٹی سال اول انہوں نے راہل گانی سے کہا کہ ہمارے ہاؤسل آیا اور ہمارے ساتھ دوپہر کا کھانا بھی کھایا ہم نے روزکار اور بے روزکاری سے متعلق ایشیوز کے ساتھ ساتھ ان ایشیوز پر بھی تبادل خیال کیا جن کا ہم یونیورسٹی کے ہاؤسل میں سامنا کرتے ہیں واضح رہے کہ اس سے خبر گزشتہ ماہ راہل گانی دہلی یونیورسٹی کے نورتھ کیمپس کے خریب مکھر جی نگر میں یو پی ایسی اور سٹاف سیلیکشن کمیشن کی امتحانہ کی تیاری کر رہے تلبہ سے باتشید کی مکھر جی نگر میں راہل گانی کو تلبہ کے ساتھ سڑک کنارے ایک کرسی پر بیٹھ کر بات کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا علاوازی گزشتہ ماہ راہل گانی اچانک پرانی دہلی میں جامع مزید علاقے کے بنگولی بازار بھی پہنچ چکے تھے